اوکسٹرین لیکشن نوہر تھرٹین ہے جو ہم بکم نے ڈسکس کرنا ہے آپ کے امسی کیوز کے ریفرنس ایک ہے پہلا امسی کیوز ہے ابوڈی ایزا ٹرانسلیٹی مشن ایف ایز موونگ آلونگ آب ٹھیک ہے کہتا ہے موونگ آلونگ آ سٹریٹ لائن سرکل لائن ویدار روٹیشن اور کرپات سی اوپشن اس کے ٹھیک ہے کیونکہ کمپیٹنٹ آنسر بنتا بھی یہی ہے کہ وہ کسی لائن میں موف کر رہا ہو چاہے وہ سٹریٹ لائن ہو چاہے وہ سرکل لائن کے اندر ہو لیکن اس کے اندر روٹیشن اوپشن شو کر رہا ہو تو یہ سی اوپشن ٹھیک ہے جی سیکنڈ میں کہتا ہے تا موشن آب دا باڈی آب آوٹ این ایکسس کہتا ہے اپنے ایکسس کے گرد اس کی جو موشن ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے اس کی روٹیٹری موشن ہوتی ہے بی اوپشن ٹھیک ہے اس کی تیسے میں پوچھتا کہتا ہے which is the following is the vector quantity speed ہے distance ہے displacement ہم نے پڑا ہوئے displacement ہے وہ آپ کی کیا ہے vector quantity ہے ٹھیک ہے اس کا displacement کہتا ہے c option ہے if an object is a moving with a constant speed then the distance time graph with a straight line کہتا ہے ایک constant speed کے ساتھ کو object move کر رہا ہم مثلا ایک object ہے جس کی speed کے 10 meter per second تو کہتا ہے اس کا جو graph بنے گا وہ کیا بنے گا parallel to the time axis بنے گا ٹھیک ہے جی parallel to the time axis بنے گا ٹھیک ہے 4ول ایک آنسر اس کا بنتا ہے 4ول ایک آنسر اس کا c بنتا ہے parallel to the time axis ٹھیک ہے 5 میں کہتا ہے a straight line parallel to the time axis کہتا ہے straight line parallel to the time axis time axis distance time graph وہ دو چیزوں کو بتاتی ہے یہاں تو object rest میں ہے چھے کہ یہاں تو object کیا ہے constant پر جائے یہاں پر انہوں نے ایک بھی option دی لیا جو یہ بتاتی ہے object آپ کا کیا ہے at rest 6 میں کہتا ہے the speed time graph of the car showing in the figure which is the following statement is true کہتا ہے ایک آپ کے پاس time graph دیا گیا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کے بارے میں کون سا یہ آپ کا statement کہا ہے وہ درست ہے basically وہ یہ بتا رہا ہے کہ آپ کے پاس جو change in velocity آرہی ہے 15 meter per second آرہی ہے کس کے درمیان 10 second کے درمیان آپ اگر graph کو دیکھیں نا تو یہ آپ کے پاس graph ہے یہ 15 اور یہ 10 یہ time ہے ٹھیک ہے اور یہ اس کے اندر changing speed ہے کہتا ہے acceleration کیا بتا رہا ہے تو ہم بتا ہے delta v divided by time ہے تو 15 divided by 10 تو اگر ہم divide کریں گے تو 1.5 meter per second scale acceleration آئے گا تو لہٰذا ہماری option کیا ہوگی درست ہوگی پھر اس کو 7 میں کہتا ہے which one of the following graph is represented the uniform acceleration کہتا ہے following graph میں کہتا ہے کیا بتاتا ہے کہ آپ کے پاس uniform acceleration کس کے اندر پایا جاتا ہے کہتا ہے c graph جو انسا ہے وہ بتاتا ہے کہ آپ کے اندر کیا ہوتا ہے uniform acceleration کی آرہا پایا جاتا ہے کیونکہ دیکھیں پہلے میں displacement time ہے دوسرے میں displacement time ہے جبکہ تیسے والے میں speed versus velocity speed divided اور time کے درمیان graph ہے وہ same یہی graph represent کیا گیا یعنی کہ c option اس کی ٹھیک ہوگی 7 والے کی بھی کیا ہے آپ کے پاس جون c ہے وہ 7 جو mcqs ہے اس کی option c آپ کے پاس correct ہے ٹھیک ہے اس کی 8 والے میں پوچھتا ہے by dividing the displacement of the moving object with the time کہتا ہے اگر کوئی object displacement cover کرتا ہے اگر آپ اس کو time پر divide کریں گے تو آپ کے پاس اگر velocity ہے گئی تو اس کی c option ٹھیک ہے یعنی کہ velocity ورٹیکل اپورڈ کہتا ہے ایک ball ورٹیکل اپورڈ پھینکا گیا ہے ٹھیک ہے تو کہتا ہے at highest point اس کی velocity کیا ہوگی zero ہوگی وہ ایک لمحہ کے لئے رکھے گا تو اس کی final velocity کیا ہو جائے گی zero ہو جائے گی تو اس کے بھی option ٹھیک ہے 10 والے میں کہا رہا ہے change in position جب کسی object کے اندر کیا ہوگی position میں change جائے گا تو وہ displacement ہی کلائے گا ٹھیک ہے وہ کیا کلائے گا آپ کا displacement دیسٹنس کے لئے گا لیکن change in position ہے اس نے احساب آزیا طور پر کہا تو آپ اس کو دیسٹنس ہی رہنے دے ڈی اپشن کرنے 11 والے میں کہتا ہے our train is moving at the speed of 36 km per hour کہتا ہے ایک train 36 km per hour کی speed سے جاری ہے ہم اس کو convert کریں کس میں میٹر پر سیکن میں 36 kg کی جگہ 1000 آگیا اور 7 میٹر آگیا 1 اور میں 60 منٹ اور ایک منٹ میں 60 سیکنڈ ہوتے ہیں تو 36 کو 1000 سے ملٹی پلائے کریں گے تو 36000 ہو جائے گا 60 کو 60 سے ملٹی پلائے کریں گے تو 3600 ہو جائے گا کینسلیشن کریں گے تمہارے پاس جوابت ہے 10 میٹر پر سیکنڈ آتا ہے جو کہ ا اپشن ہے پر والے کا ہے کہتا ہے car start from rest کہتا ہے ایک car ہے وہ start ہوئی ہے اس سے rest سے start ہوئی ہے اس کی final velocity کیا ہے 25 میٹر پر سیکنڈ ہے ٹھیک ہے after 20 سیکنڈ t آگیا 20 سیکنڈ تو کہتا ہے اس نے کتنا distance تریک کیا ہے اب دیکھیں پورے distance travel کے اندر speed کیا ہے change ہو رہی ہے تو جو speed ہو لیں گے آپ کیا لیں گے average لیں گے average speed کے اندر 2 speed آتی ہے v a plus v f divided by 2 multiply by time تو v a آپ کے پاس کیا ہے 0 v f کیا ہے 25 ہے divided by 2 و 20 آپ اس کے ساتھ multiply کریں گے اس کے ساتھ v a option 10 mc آگئے short questions آپ کو not provide scool و بکلت نوار ڈسکس کریں گے اس سے پہلے ہم آجاتے ہیں اس کے بعد پرابلم پیری نمبر 54 کے اندر پیری نمبر 54 کے اندر پیری نمبر 54 کے اندر پیریizzy PROBLEMS کے اندر آ جاتے ہیں اب جو پہلی PROBLEMS جي ادم ہے sabemем anthropocent کی طرح موجود این ور قرارہ 36 km per hour v is equal to 36 km per hour with a uniform velocity ٹھیک ہے for 10 seconds time آپ کے پاس 10 seconds آگا ٹھیک ہے کہتا find the distance آپ نے کیا کرنا ہے distance معلوم کرنا ہے ٹھیک ہے یہ s معلوم کرنا ہے یہ پہلا numerical آپ کے پاس اب اس کے اندر آپ نے اس کا solution جب find out کرنا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے speed کو لینا ہے اس کو اس کے unit کے اندر convert کرنا ہے km per hour کو convert کرنا meter per second کے اندر ٹھیک ہے 36 multiply by 1000 divided by 3600 ٹھیک ہے اور سے دیکھئے گا یہ kilo کی جگہ میں نے لکھا ہے 1000 meter as it آجے گا per hour یعنی کہ hour کے اوپر یعنی کہ 1 گھنٹے کو divide کرنا ہے اور 1 گھنٹے کے اندر 3600 second ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ میٹر آگا ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا بن جگا آپ کے پاس divide multiply کریں گے تو یہ 10 میٹر per second بن جگا کیا بن جگا 10 میٹر per second بن جگا distance کا فارمولا کیا ہوتا ہے v multiply by t ٹھیک ہے s is equal to v آگے 10 اور t ب آگیا بس 10 تو یہ آگیا 100 meter یہ 100 meter second آپ کے پاس کیا آگیا second numerical ہے ٹھیک ہے جی second numerical میں statement ہے آپ کے پاس a train start from rest ٹھیک ہے train start from rest یہ ہی آگی 0 پھر آگے کہتا ہے of it moves through a 1 kilometer s is equal to 1 kilometer kilo کس equal ہوتا ہے thousand کی equal ہوتا ہے تو یہ جگہ 1000 meter in a hundred second time آگیا آپ کے پاس hundred second ٹھیک ہے with uniform acceleration what will be its speed کہتا ہے اس کی speed یعنی کہ final speed کیا ہوگی after a hundred second اس ہوتا ہے ہم نے last mc کو solve کیا اس ہم جس numerical کو solve کریں کہ جتنا distance تیار کر اس درمیان speed کیا average ہو رہی ہیں ٹھیک ہے تو s is equal to آگیا every speed multiply by time s is equal to آگیا vi plus vf divided by 2 multiply by time ٹھیک ہے distance آپ کے پاس 1000 is vf آپ نے معلوم کر نہیں divided by 2 multiply by time آپ کے پاس 100 seconds ٹھیک ہے time آپ کے پاس 100 seconds 50 20 meter per second 20 ٹھیک ہے جی اس کے بعد آجاتا ہے آپ کے پاس 30 numerical car is velocity 10 meter per second یاد car 30 numerical a car jis velocity 10 meter per second here آپ 10 meter per second acceleration 0.2 meter per second 4 half minute 1 minute میں کتنے second ہوتے 60 second ہوتے 30 second t is equal to 1 over 2 minute half minute جو کہ یہ represent کرتا ہے 30 second ہے find their distance s معلوم کرنا اب دیکھیں v i b a b or t b اس نے دیا گیا second motion apply کر سکتے پھر آگے اس پوچھا ہے find distance final velocity اپنے final velocity منوب کر ٹھیک یہاں پہ ہم put کریں by using second equation of motion equation of motion s is equal to v t plus 1 over 2 80 square ٹھیک جی clear ہو گی بات کی اب v a آپ کے پاس کیا ہے 10 v آپ کے پاس کیا ہے 10 time کتنا ہے 30 plus 1 over 2 acceleration is 0.2 time آپ کے پاس 30 یہ ہو گیا 300 plus 1 over 2 0.2 30 کا scale لی آپ کے پاس 900 آ گیا ٹھیک 300 اس کم سارے کو solve کریں گے ہمارے پاس آتا 90 کیا آتا 90 یعنی کہ 0.2 کو آپ پہلے 900 سے multiply کریں پھر 2 پر ڈیوائیڈ کریں تو آپ 90 آتا ہے تو آپ کے پاس آنسر آجے 3 90 meter height اس کی distance جو cover کرے گا اتنے interval of time کے اندر اس کے بعد آجتا final velocity منوم کرنے ہے تو یہ آپ دیکھیں گے final velocity منوم کرنے ہے by using first equation of motion first equation of motion VF is equal to VA plus 80 VF VA 0 A A آپ کے پاس 0.2 ہے sorry VA آپ کے پاس 10 ہے 10 ہے اور T آپ کے پاس 30 بن جاتی 16 میٹر پر سیکنڈ بن جاتی ہے ٹھیک جی آپ کب کا لیکچ جائے